یا شہر البرکات یا رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کل میرے پاس ایک میسیج آیا تھا کہ کوئی انڈیا کا بولی وٹ کا کوئی مشہور اداکار عرفان خان نام کا اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی دعا کے معاملے میں میں تو نہیں جانتا تھا کہ اس کی کیا تفصیلات ہیں خیر بہرحال میں نے ایک ویڈیو کل ریلیس کی اور لوگوں نے اسے پسند بھی کیا اور لوگوں نے پھر ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ ایک ایسا آدمی تھا کہ جس نے اس قسم کے بیانات دی اور علماء کا اس کے بارے میں یہ موقف تھا تو بہرحال وہ ویڈیو پھر میں نے ہٹا دی کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کا کیا معاملہ تھا لیکن شاید کچھ لوگوں کو لگا کہ شاید یہاں پر اداکاروں کی بات ہو رہی ہے تو کسی نے پھر ایک پوسٹ کیا اسی ویڈیو پر کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ فلان کوئی اور اداکار کوئی ہندو اداکار ہے اس کا بھی انتقال ہو گیا ہے تو میں نے کہا کہ بھئی یہ پتہ نہیں یہ لوگ ایک ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو شاید ان اداکاروں سے بہت انٹرسٹ ہوتی ہے کہ ان کے آنے جانے کو ووچ کرتے ہیں اور ان کو ایک ایڈیالائز کرتے ہیں ان کو ستارہ مانتے ہیں حالانکہ ہم مسلمانوں کی ذات ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارے لیے تو ستارے وہی ہیں جو اللہ کے رسول ہیں اللہ کے نبی ہیں صحابہ ہیں اولیاء ہیں ہمارے لیے تو وہی ستارے ہیں جو اللہ نے جو راستہ بتایا ہے اس پہ چلنے والے اور قرآن کریم کی چند آیات جو ذہن میں آئیں میں ان کو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی اس معاملے میں ذرا غور کریں اللہ تعالی سورة البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے آیاء نمبر 281 اور اس دن سے ڈرو جبکہ تم اللہ کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور کسی کا کچھ نقصان نہ ہوگا اس آیاء مبارکہ میں اللہ تعالی نے انسانوں کو اس بات کی طرف ایک طریقے سے ذہن آپ کا مرکوس کرایا ہے کہ دیکھو تقوی کا راستہ ہی اصل راستہ ہے تو اپنے اندر تقوی پیدا کرو اور تقوی میں یہ تقاضہ ہونا چاہیے کہ تمہارے تمام اعمال اس طرف ہوں کہ تم اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو کہ ایک دن تم نے اپنے رب سے ملنا ہے اور جب اس کے حضور جاؤ گے تو ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اپنے اعمال بیری امپورٹنٹ اپنے اعمال تو دوسروں کی فکر کم کرو اپنی فکر زیادہ کرو دیکھو میں کیا کر رہا ہوں مجھے کن لوگوں سے محبت ہے میں کس طرف کو جا رہا ہوں یہ تمام چیزیں جو ہیں انسان جو ہے اگر غور کرے تو اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سارا کچھ پھر یہیں رہ جائے گا یہ کروڑوں لاکھوں عربوں کھربوں یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں فینس یہ ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گے جو اعمال میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا وہی میرے ساتھ جائیں گے اور میرے رب کے حضور جب میں حاضر ہوں گا تو ان اعمال کے ساتھ ہوں گا اور میرا رب کہتا ہے کہ ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے کسی کا کچھ نقصال نہ ہوگا اسی طرح اسی سورہ مبارکہ کی آیہ نمبر 284 اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو جو کچھ زمینوں میں ہیں اور آسمانوں میں ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں وہ کس کا ہے وہ اللہ کا ہے صرف اللہ کا ہے ما فی السماوات وما فی الارض جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهِ تو تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کروگے یا پھر چھپاؤگے تو تم اللہ تم سے اس کا حساب لے گا جو تمہارے دلوں میں مخفی ہے جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے جو تمہاری نیتیں ہیں چاہے تم ان کا کھل کر اظہار کر دو یا ان نیتوں کو چھپا کر رکھو اور کام کرو بہرحال جو کچھ بھی ہوگا تمہارے دلوں کے بھید جاننے والا رب ہے تم لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو پر اس رب کو نہیں دے سکتے فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے وَاللَّهُ عَلَى كُنِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا وہی میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تو اس لیے ان لوگوں کی اس دنیا میں جانے سے جن کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں ایک بات کا سبق تو ملتا ہے کہ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ہر زی روح کو موت کا مزاج چکھنا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ جب ہم نے جانا تو ہے اب جو جو یہ درست سن رہا ہے جو جو یہ بات سن رہا ہے ہم نے جانا تو ہے کہنے والے نے بھی جانا ہے سننے والے نے بھی جانا ہے تو پھر جانا ہے تو لے کے کیا جائیں گے کہ لے کے کیا جائیں گے اس پر کام کرنی ہے اس پر محنت کرنی ہے تو اس لیے اپنے ذہنوں کو اس بات پر مرکوز کرو یہ ایک طریقے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک جھٹکہ ہوتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ جن کو تم سمجھتے ہو تم سمجھتے ہو بڑے بڑے لوگ اور ان کو تم ستارے مانتے ہو یہ ستارے بھی مرچا جاتے ہیں اور رہنے والی اور باقی رہنے والی اور ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے تو آجاؤ اس کی طرف آجاؤ اس کی طرف اس کے بندے بن جاؤ اور اس کے بعد اپنے نفس پر کام کرو اپنے نفس کی ترقی پر کام کرو کہ تم اس مقام پر پہنچ جاؤ کہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشت میں داخل ہو جا تو یہ نفس مطمئنہ کی فکر کرے بندہ بجائے اس کے کہ ان چیزوں میں اپنے آپ کو جھائے جس سے نہ یہاں کچھ فائدہ نہ وہاں کچھ فائدہ ان لوگوں کے جانے کے بعد پھر ان کی موویاں لگتی ہیں فلمیں لگتے ہیں گانے لگتے ہیں ایک بچارہ بندہ چلا گیا ہے اور اوپر سے اس کے اوپر عذاب اور بڑھا ہے کہ وہ جو برائیاں چھوڑ گیا ہے اس کی تشیر ہو رہی ہے اسی طرح گانے والے ہوتے ہیں اور مختلف شعبہ جات میں لوگ ہوتے ہیں ان کے جانے کے بعد ان کے گانے چلائے جا رہے ہیں اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں تو جب غلط کام جو بندہ چھوڑ گیا ہے جب تک وہ غلط کام چل رہا ہے پھیل رہا ہے تو اس کے عذاب بھی ہو رہا ہے اور اس کے گناہ بھی بڑھ رہے ہیں تو کوشش کرو کہ کوئی ایسے کام چھوڑ جاؤ جو اچھے ہوں کہ تمہارے بعد وہ کام چلیں تو تمہارے لیے باعث سواب بنیں بجائے اس کے کہ الٹی سیدھی چیزیں چھوڑ جاؤ کوئی ٹک ٹاک پہ گانے اور ناچ چھوڑ لکے جا رہا ہے کوئی کوئی الٹی سیدھی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہے اگر اللہ تعالی نے تمہیں کوئی ٹیلنٹ دیا ہے تو اس کو اچھے ذریعے میں استعمال کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں